اسلام علیکم زید کی یوٹیوب فیملی آپ لوگ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم لوگ بلکل ٹھیک ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے زید بلوگ میں میں آپ کا ویلکم کرتی ہوں اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے میری پلاو بریانی کی ریسپی کو اپلی شوٹ کیا پسند کیا کمرنز بھی آئے مجھے بہت اچھا لگا اور اس لیے میں آپ کے ساتھ اپنی ایک اور ریسپی شیئر کر رہی ہوں آج آج جو ہے میں اروی کوش بنانے لگی تھی تو میں نے سوچا اس کی بھی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جائے تو بس ابھی میں نے یہ دو درمیانے سا اس کیس میں پیاز لیئے تھی بس اور ان کو میں نے گولڈن بران کر لیا تھا گولڈن بران کرنے کے بعد اس کو میں اس کونے جگ میں نکال دوں گی اور جگ میں نکالنے کے بعد اس کا میں نے پیسٹ پر نانا ہے بس اس کو میں نے گولڈن بران کرنے کے بعد نکال لیا ہے اور اس کے اندر میں جو ہے تیماتر اور دہی بھی ایڈ کر دوں گی اپر ہی تینوں چیزوں کا پیسٹ بنا لائیں گئے تو ٹیمارٹر بھی میں نے جو ہے وہ تین چھوٹے سائز کے لیے ہیں تین میں نے ٹیمارٹر لیے ہیں اور آدھا پاؤ کے قریب میں نے اس میں جو ہے دہی لیتی تو میرے پاس گوشت بھی ایسا تھا کہ تین پاؤ کے قریب گوشت تھا تو بس اس کے یہ میں نے دو پیاز لیے تھے درمیانے اور تین چھوٹے سائز کی ٹیمارٹر لیے تھے اور آدھا پاؤ جو ہے دہی لیتی کیونکہ گریبی گریبی سی بنتی ہے مسالہ بنے گا پھر شروع کرنا ہوتا ہے تو بس یہ چیزیں جو ہے میں نے تینوں اتنی ہی کانٹیٹی میں لیتی اور اس کے بعد جو ہے میں اس کا پیسٹ بنا لوں گی اچھا میں عربی گوشت آلو گوشت اسی طرح تقریباً بناتی ہوں اور اگر آپ لوگ میری پسند آئے تو پلیز مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا تو بس یہ میں نے تینوں چیزیں اس کے اندر ڈال دی ہیں اب میں اس کا جو ہے پیسٹ بنا لوں گی اچھا بچے بھی جو ہے ذرا شوربے والا سالن ہوتا ہے تو وہ روکی اچھے سے شوق سے کھا لیتے ہیں تو بس میں کوشش کرتی ہوں کہ جب اس طرح سے کوئی شوربے والا سالن ہو چھیکن ہو یا بیف ہو تو اس میں کوئی سبزی ڈال دوں لوکی ڈال دوں یا پھر عربی ہو گئی آلو ہماری گھر میں تھوڑے کم کھائے جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس طرح کی سبزی ڈال کے اس کا شوربے والا سالن بنا لوں تو بس اب اس کے اندر میں نے پیسٹ بنا لیا تھا اس کے بعد جو ہے اب یہ میں آئل کے اندر میں نے آئل بھی ابھی تھوڑا ہی لیا ہے اچھا اس کے اندر میں نے گرم مسالے میں بھی بس دو تین گرم مسالے ہی ڈالے ہیں اس میں لونگ ہے اپنا اور کھالی مرچے ہیں اور ایک ٹی سپون کے قریب میں نے زیرہ ڈالا تھا گرم مسالہ میری ہسمن کو زیادہ پسند نہیں ہے وہ ان کے موہ میں آتا ہے تو انہیں اچھا بھی نہیں لگتا ہے تو میں اس لیے آوائٹ کرتی ہوں بس ہی دو تین گرم مسالے ہی میں یوز کرتی ہوں زیادہ تا اب اس کے اندر میں نے دو چمچ بھر کے جو ہے وہ لہسن ادرا کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اس کے بعد اس میں میرے پاس گوش ہے وہ بھی میرے پاس تھوڑا سا فریز ہوا ہوا تھا ویسے میں نے دھو کے واش کر کے رکھا ہوا تھا بس یہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور اب اس کو دس منٹ کے لیے کور کر کے کوک کر لوں گی تاکہ جو ہمارا گوش ہے نا وہ اچھا سے کھل جائے اس کے بعد پھر اس کے اندر جو بھی میر اس کے سپائسز ہیں وہ ہم اس کے اندر شامل کر لیں گے تو ابھی بس میں اس کو کور کر دوں گی کور کرنے کے بعد تقریباً دس منٹ میں نے اس کو کوک کیا ہے اور دس منٹ پکانے کے بعد دیکھیں گوش بھی ہمارا جو ہے نا وہ یہاں سے سے الگ الگ ہو گئی تھی اور بس اب اس کے اندر میں بیسک مسالے اس کے ڈال دوں گی اس میں میں نے پیسیوی لال میں نے وہ ون ٹی سپون مر کے ڈالی تھی اور آدھی ٹی سپون کے قریب میں نے اس کے اندر ہلتی ڈالی تھی اور باقی آدھی ٹی سپون نمک ڈالا ہے بس یہ تین میں نے جو ہے اس کے اندر بھی سپائسز ڈالیں پیسیوی لال مرچ میں نے ون ٹی سپون ڈالی تھی ہلتی جو ہے میں نے ہاف ٹی سپون اور نمک بھی ہاف ٹی سپون ڈالا ہے بس اب اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی آہ کوک کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہے آدھا کپ پانی شامل کر کے اور اسے نہ کور کر کے گوش کرنے تک پکا پکا لیں گے ہاف کوک میں کروں گی ابھی نہیں مطلب گوش کو ہاف کھلاوں گی ہاف جب یہ کل جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم لوگ پیاز اور ٹی مارٹک اور جو ہم نے پیس پنا کے رکھا پھر میں وہ اس کے اندر شامل کر دوں گے تو ابھی جو میں نے آدھا کپ پانی ڈالا ہے یہ لو فلیم پیز جو نہ آدھے گھنٹے تک اس کو کور کر کے بناوں گی تو یہ تقریباً آدھا آدھے گھنٹے میں یہ تقریباً ہاف ہک ہو چکا تھا تو بس اس طرح سے میں اس کو پکا لیا ہے میں نے اس کی لو فلیم بھی لو کر دیا ہے اور بس دوسری طرف میں نے عربی لے لی تھی عربی کو بھی جو ہے میں ابھی چھیلنے کے بعد جو ہے اس میں نمک لگا کے اس سے رکھ دوں گی تو بس یہ بھی چھیلنے لگی تھی میں کا ساتھ اس کو چھیل کے رکھ دوں کیونکہ اس کو بھی تھوڑی دیر جو ہے اپنا نمک لگا کے رکھنا پڑتا ہے عربی کو تاکہ اس کی جو لیس ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ بس میں نے چھیل کے اس کے اندر نمک لگا دیا تھا اور اس کو رکھ دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے بعد پھر میں اس کو واش کر لوں گی یہاں بھی آدھر گھنٹہ ہو گیا تھا تو میں نے اس کو دیکھ لیا یہ اچھے سے کوک ہو رہا تھا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں پانی بھی تھوڑا تھوڑا اس کے اندر تھا لیکن یہ ہے کہ یہ ہاف کوک ہو چکا تھا ہاں گوچ جو ہے آدھر گل چکا تھا اب میں اس کے اندر یہ جو ہے میرے پاس جو پیس میں میں نے بنائی تھی ٹیمارٹر دہی اور پیاس کی وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہے اسی جگ میں تھوڑا سا پانی لے کے اور وہ اس میں ڈال دیا ہے مکس کر دیا ہے اور اب میں تقریباً بیس سے پچیس منٹ اس کو ابھی اور پکاؤں گی لو فلم پہ ہی پکاؤں گی اور میں نے اسے دوبارہ سے کور کر دیا ہے آدھر گھنٹہ میں نے اسے پہلے بنایا تھا تیس منٹ تک کوک کیا ہے اس کے بعد میں نے اسے بیس سے پچیس منٹ اور کوک کیا ہے تو بس یہاں پہ یہ عربی بھی میں نے پہ ساتھ دھو دھو لی تھی اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد اس کو تھاکہ تھوڑی برائے ہو جائے اور اس کو اچھی طرح دھو کے میں نے واش کر کے اور اس کو چھان لیا تھا اپنا چھنی میں رکھ دی تھی تو یہ اس کا پانی سارا نکل گیا تھا ابھی یہ جو ہے ہمارے پچیس منٹ اور پچیس سے تیس منٹ کے قریب ہو چکے تھے آدھر گھنٹہ ہی تقریباً ہو گیا تھا تو یہ لو فلم پہ سی طرح پکرا ہے یہ بھی اور گوشت پہ تقریباً ہو ہی چکا تھا اس کا بس یہ لو فلم پہ میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور ابھی میں دوسری طرح میں نے فرائی پین رکھ لیا اس میں تھوڑا سوائل ڈالکے اب میں اس کے اندر اروی ڈالکے اس کو فرائی کر لوں گے تو بس ابھی یہ فرائی ہو جائے گی اور فرائی ہونے کے بعد اچھی طرح گولڈن فرائی گولڈن براؤنسی ہو جائے گی تو پھر یہ اروی جو ہے وہ میں گوشت کے اندر شامل کر دوں گے تو آدھی جو ہے یہ فرائی جو ہم کر رہے ہوتے تو اسے جم آدھی تو گل ہی جاتی ہے یہ نا اپنا اروی مکی یہ ہے کہ جب ہم گوشت میں شامل کریں گے بھنائی کریں گے تو اس تم اچھے سے گل جائے گی پھر تو اس کو میں آئی فلیم پہ جو ہے نا سے فرائی کر رہی ہوں یہ اچھی سے گولڈن براؤن ہو جائے گی تو پھر میں اس کو اپنا گوشت کے اندر اٹ کرتا ہوں گے اروی بھی میرے پاس آدھر کیلو کی قریب تھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے فرائی ہو رہی ہے اور میری فلیم بھی جو ہائی ہے تو یہ اسی میں گولڈن سی ہو جائے گی گولڈن براؤن سی ہو جائے گی تیز فلیم پہ ہی آپ اسے فرائی کریں گے تو یہ جلدی سے گولڈن براؤن سی بھی ہو جائے گی اور اسی دمیانی ہاں جو ہے گل بھی جائے گی تو بس ابھی یہ میں اروی جو ہے اپنا اس گوشت میں ڈال دوں گی اچھا میں نے آئل جو ہے جب میں نے کک کر رہی تھی میں نے پکانا سٹارٹ کیا تھا تو میں نے آئل اسی لئے کم ڈالا تھا کہ بھی ہم نے جو اروی جو ہے شامل کیا فرائی کیا جس آئل میں تو وہ آئل بھی اس کے اندر ہی میں نے ڈال دیا ہے تو بس اب اسے تھوڑی سی میڈیوم ہائی فلیم کروں گی اور دس منٹ تک اس کو پکاؤں گی اور دس منٹ پکنے کے بعد یہ کور کر کے پکے گا اس کے بعد اس کی ہم بھنائی کر لیں گے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دس منٹ ہو گیا اور یہ اچھے سے کلر بھی اچھے سے آ گیا ہے اور یہ بھنائی پہ آ گیا ہے چکنا بھی اس کا اوپر آ چکا ہے اور بس یہ گوشت بھی ہمارا گل چکا ہے گوشت تو ہمارا تقریباً پہلے بھی گل چکا تھا اور اروی ڈال دی تھی تو اروی بھی ہماری اچھی ہو گئی ہے اب میں اس کی اچھی طرح بنائی کر کے اور اس کے اندر اپنے اپنے حساب سے جتنا مجھے پانی رکھنا ہے گریوی رکھنی ہے مرکنا اس میں پانی شامل کر دوں گی جتنا مجھے شوربہ بنانا ہوگا تو بس یہ اچھے سے بنائی ہو رہی ہے ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا ہو رہا تھا مزیقہ ہو رہا تھا اچھا اروی میں اروی گوش میں میں مرچے بھی تمہیں سے ہلکی رکھتی ہو تو وہ شوربہ والا سالن ہوتا ہے نا تو اس میں مرچے ہلکی ہو تو وہ پھر اور ٹیسٹ میں اچھا لگتا ہے تو یہ ہمارا جو ہے بس اب بنائی پہ آ چکا ہے بنائی ہو رہی ہے اور آپ دیکھ بھی دیکھ بھی رہوں گے کتنے اچھا لگ رہا ہے کلر بھی بہت اچھا آ رہا ہے اس کا کوشبو بھی بہت اچھی آ رہی تھی تو بس یہ بھی بنائی کرتے ہیں ہم اس کی عفیس کے اندر ہم پانی ڈال دیں گے بچوں کو بھی بہت بہت پسند آیا تھا زید نے کھایا ماشاءاللہ رات میں گنر میں تو انہوں نے بھی بھولا کہ ممہ سالن بہت اچھا بنایا ہے گھر میں بچوں کو بس پسند آ جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ چلو بچے خوش ہو گئے تو اچھا لگتا ہے میں نے اس کے اندر ایک کپ پانی ڈالا تھا تو یہ مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھوڑا گاڑا لگ رہا تھا تھوڑا سا گاڑا لگ رہا تھا تو میں نے آدھا کپ پانی اس میں اور شامل کر دیا تھا کیونکہ ابھی میں مجھے سے پکانا تھا جائے سے بہت ہے شوربہ بن کرنے کے بعد بھی ہمیں دس منٹ تک تقریباً اس کو لو فلم پہ پکانا تھا تو بس یہ اب تیار ہو جائے گا اس کی فلم میں نے ہائی کر دی تھی اس کے بعد اس کو دمبے لگا دیا تھا موسیقی موسیقی